موسیقی 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 جا رہی ہے آپ حکومت سے نوکریوں کی امید کیوں لگا کے رکھے ہو تو اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوئی کہ ایک کروڑ نوکریوں پچاس لاکھ گھر لیکن آج بھی وہ اس پر قائم ہے انہوں نے تھوڑا ٹویسٹ کیا ہے اپنی ٹویٹ کو انہوں نے کہا کہ میں جن نوکریوں کی بات کر رہا ہوں وہ سرکاری نوکریوں ہیں کیونکہ چھے پرسنٹ سرکاری نوکریوں ہوتی ہے باقی جو چرانویں پرسنٹ ہے وہ تو نیجی شعبہ ہے اس کو سٹرانگ کرنا ہے اگر اس میں اور بھی بڑا بھی دیا جائے تو پھر بھی کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا البتہ ایک کروڑ نوکریوں پہلے نہیں بتایا تھا یہ سرکاری ہوں گی یا نیجی ہوں گی اس کے اوپر بھی بہت زیادہ حکومت کو تنقید ہو رہی ہے دوسری جانب ایف ایٹی ایف کے حوالے سے بھی بات کریں گے پاکستان کے اوپر جو تلوار لٹکی ہوئی تھی کہ پاکستان نے بلیک لسٹ میں جانا ہے بھارت کی وہ درخواست کو مسرد کر دیا گیا ہے لیکن ابھی تک پاکستان گریڈ لسٹ سے باہر کیسے آئے گا کیا اقدامات مزید کرنے ہوں گے یہ ایک مصفت پیش رفت ہے اس کو بھی آج دیکھیں گے اور دوسری جانب وزیراعظم عبران خان ایران میں گئے اس کے بعد سعودی اربیہ گئے ان کے درمیان آپس میں سالسی کی سہولت کاری کی بھی کوشش کر رہے ہیں لیکن دوسری جانب اپنے بھی جو ریلیشنز ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کی جاری ہے لیکن یہاں پر بلاول بڑھو زرداری کو بھی تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بہت اچھے دامات ہو رہے ہیں تاکہ ان کی اگر آپس میں خدانہ خاصہ جنگ ہوتی ہے تو پھر پاکستان کے اوپر ڈال جائے گا یہ بھی آج دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ سہولت کاری کرنا کیا اگر ان کی آپس میں جنگ ہوتی تو پاکستان کے اوپر کچھ آ سکتا ہے لیکن دوسری جانب وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ اگر جو ڈاللڈ ٹرمپ ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے لیکن ان کی ایک بات مجھے بہت پسند ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں جنگ نہیں چاہتے کیا صورتحال ہے آج اس پر بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں خوبر نئیم حاشمی سینے تشجہ کار ہیں بہت شکریہ اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر تنمیر بر صاحب چیئرمن فور اتھارٹی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بہت شکریہ آپ دونوں کا عمر تنمیر بر صاحب میں آپ سے آغاز کرتا ہوں سر دھرنا اب آپ نے آکے کمیٹی بنا دی ہے پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جاؤ ستیفہ دے دو یہ بلکل ویسی صورتحال ہو چکی ہے کہ جیسے عمران خان دوہزار چوہ سے بھی مذاکرات کے لیے ایک ٹیم آئی تو انہوں نے بھی انارہ لگا دیا تھا کہ مجھے نواز شیف کا ستیفہ ہی چاہیے دو بڑی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جی دونوں دھرنوں کے بڑے ڈیفرنٹ محرکات تھے پی ٹی ای نے جب دھرنا دیا تھا تو ایک سال پہلے پارلیمنٹ کو کا چار ہلکے کھول دے پارلیمنٹ نے نہیں کھولے اس کے بعد روڈ کے اوپر آنا پڑا کورٹس میں جانا پڑا چار ہلکے کھولے دھاندلی ثابت ہو گئی تب جا کے جب اس کے اوپر ایکشن نہیں ہوا تو دھرنا دیا کہ اس کے کوئی محرکات تھے میں سب سے پہلے مولانا صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں مجھے محرکات بتا دے مسئلہ کدھر ہے آپ کو دھاندلی سے مسئلہ ہے اوپن بیان دے دیا ہے جائیں جا کے ابھی ہم وہ تیار ایلیمین گنڈا پور جا کے دوبارہ الیکشن لڑ لیں نہ اپنے پارلیمنٹ میں کہیں پہ آواز اٹھائی نہ اپنے کسی کوٹ میں گئے نہ الیکشن کمیشن میں اپنے آواز اٹھائی میں تھوڑا سا آپ کو کریکٹ کروں گا تب وزیراعظم عمران خان کے کوٹیشنز ہیں وہ اگر چلا سکیں وہ کہتے تھے کہ جب تک یہ اقتدار میں ہیں یہ ہلکے جو کھول سکتے ہیں نا ان کے اوپر بھی یہ صحیح طرح سے تفتیش نہیں ہو پائے گی یہ اقتدار سے ہٹیں ان کے ہٹنے کے بعد تحقیقات صحیح ہوں گی یہ بھی آپ کا پوائنٹ تھا چار چار ہلکوں کے ریزلٹس آئے ان میں دھاندلی ثابت ہوئی اس کے بعد ہم نے کہا کہ یہ لوگ سائیڈ پہ ہٹیں اور اس کے بعد جو انڈیپنڈنٹ کمیشن ہے وہ اپنی انکوائری کرے خیر اس کے بعد مولانا کے دھرنے پہ آ جاتے ہیں مجھے مولانا کے دھرنے کے دیکھیں حیرانگی کی بات یہ ہے کہ مولانا صاحب سے ایک سال پارلیمنٹ سے باہر برداشت نہیں ہوا مولانا صاحب امور کشمیر کے رے آج تک کشمیر کے لیے کوئی ایک قدم نہیں اٹھا سکے جس جس وزارت پہ رہے سوائے ڈیزل کے پرمٹ کے آج تک انہوں نے کچھ نہیں لیا آج مجھے صرف وہ یہ بتا دیں وہ کس مقصد بتا دیں کس کے لیے آنا چاہ رہے ہیں ہم تو تیار ہیں بیٹھیں گے مذاکرات کریں گے بات کریں گے آپ نے مہنگائی کر دی ہے آپ لوگ چار سو محکمے بند کر رہے ہیں آپ لوگ ایک کروڑ نوکریوں کے وعدے کا رہے تھے اب آپ سرکاری اور پرائیویٹ نوکریوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں پرائیویٹ نوکریوں کی اگر بات کرنی ہے تو بھائی اٹھائیس انتیس کتوبر کو یہ سارے جو تاجر مولانا ایک کروڑ نوکریوں دینے کے لیے آ رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں مولانا ایک کروڑ نوکریوں دینے کے لیے آ رہے ہیں مولانا ایک کروڑ نوکریوں دینے کے لیے آ رہے ہیں یا مولانا مہنگائی کم کرنے آ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں مہنگائی کرنے آ رہے ہیں مولانا صاحب اس وقت سے اچھا آپ بتا دیں آپ تو کہتے ہیں وہ کیوں آ رہے ہیں لیکن آپ بتا دیں کہ بھائی ہم نے یہ کیا ہے میں بتا دیں تو کیوں آ رہے ہیں یہ بتاتے نہیں آپ کہتے ہیں کیوں آ رہے ہیں میں بتا دیتوں کیوں آ رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ مولانا نے آج تک کبھی پارلیمنٹ سے باہر کی سیاست نہیں کی آج تک نہیں کی ورنہ وہ کسی فورم پر آواز تو ضرور اٹھاتے کبھی نہیں کی پارلیمنٹ سے باہر کی سیاست مطلب آج تک وہ کبھی سیاست ہوتی پارلیمنٹ کے اندر ہے ہاں تو آج تک وہ پارلیمنٹ سے باہر کبھی بیٹھے نہیں ہے نا تو ان کو حضم نہیں ہو رہا آج تک وہ ادھر بیٹھتے تھے لاکھوں روپے کی لسی پیتے تھے ایڈ ڈی اینڈ یہ ہوا کہ لسی باند ہو گئی ہے میں تو پہلے بھی ان کو کہا ہے آپ دوبارہ آفر کر رہا ہوں کہ ساری لسی بھیج دیتے ہیں کیوں اتنے بندوں کو ادھر بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیوں اتنے لوگوں کو خوار کریں گے صرف لسی کے لیے پوائنٹ اس مولانا کے دھرنے کا کوئی آہ امکان نہیں ہے نہ کوئی سکسس نہیں ہو نہیں اس دھرنے میں تو کمیٹی یہ کمیٹی کیوں ہے یہ کیا کمیٹی کیوں ہے اس لیے ملانا سم کیا لوگوں کو اگر کر رہا ہے pani چاہتے ہیں ہو جاتی ہیں کبھی یہودی voulais گا شرور ہو جاتا ہے آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی ہے آپ کہہ رہے ہیں گھاندلی ہے مہنگائی نہیں ہے چاہ مہنگائی نہیں ہے ابھی آپ نے کہا گی ہے اور پتہ نہیں کیا بہت اگری ح лай коммент کیا رہا ہوں یہاں ہم بھی یہاں پوچھ رہے ہیں کہ مولانا سبکے کرنے آ رہے ہیں ہمیں بتائیں ہم حاضر ہیں ہم آپ کے ہر آپ کو دھاندلی کی شکایت ہے آجیں علیمین گنڈا پور کا حلقہ حلی کراتے ہیں آپ الیکشن لڑ لیں الیکشن کمیشن میں چلے جائیں بتائیں کون سا حلقہ کھولنا ہے کس کی جانچ پر تال کرنی ہے بتائیں تو صحیح نہ تحفظے ناموسے رسالت مسئلہ بتائیں کیا اس میں ہوا کیا ہے اس کو حل کرتے ہیں اٹلیسٹ کچھ بتائیں تو صحیح صرف ادھر سے اعلان ہو جاتا ہے کوئی مذاکرات نہیں کروں گا میں ازادی مارچ کے لیے آ رہا ہوں اور ڈیٹ آپ نے کیا چھوٹی آپ لوگ ان کو انتران انڈرمائن کر رہے تھے انڈرمائن کر رہے تھے آپ نے ان کو سمجھے ہی کچھ نہیں اب آپ مذاکراتی ٹیم پہ آپ بیک فوٹ پہ گئے ہیں وہ تو فرنٹ فوٹ پہ ہی ہم بیک فوٹ کی بات نہیں ہے میں ایک چیز ہماری پارٹی کی ایک چیز بڑی واضح بڑی واضح پولیسی ہے ہم کوئی لڑائی جھگڑا مسئلہ مار کٹائی اس وقت ہمارا ملک جو ہے نا جس حساس نیچر پہ کھڑا ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے یہ آگے جائے ساری دنیا میں سفارت کر لیے آپ کی طرف میں آتا ہوں جمشید دستی صاحب سر آپ سے آنے سے پہلے ذرا جمشید دستی صاحب آنے سے لائن پر موجود ہے بہت شکریہ سینئر سیاست دان ہے آپ جمشید دستی صاحب اس وقت کے جو حالات ہیں دوہزار چودہ میں آپ بھی تھے آپ بھی آپ نے ہی سب کچھ دیکھا ہے آج کے جو حالات ہیں پہلے یہ بتائیے گا کہ کیا ڈیفرنس ہے تب کہ جو احتجاج کرنے والے تھے وہ کہتے تھے جو اب احتجاج کرنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تب جب یہ پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرتی تھی وہ ایک لیگل حکومت کے خلاف تھا ہم ایک ان لیگل حکومت کے خلاف سیلیکٹڈ حکومت کے خلاف جا رہے ہیں سر بسم اللہ الرحمن الرحیم بزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جب احتجاج تحریک انصاف نے کیا تھا تو ہم بھی ساتھ تھے اور ایک بڑی ایک ساخت جدوجہد تھی کہ کی ٹھیک ہے ایک ایک تبدیلی آئے اور نایہ پاکستان بھی بڑے اور یہ سارے چور لٹیرے جو ہے نا یہ تینا نے ایک ظلم کے خلاف خان صاحب نے ایک بہت بڑی آواز اٹھائی خان صاحب کا جو ایجنڈا تھا اسی وقت سے بھی ختم ہو گیا تھا کہ جب کنڈینر پہ بڑے بڑے لگاری مزاری کوسے تریشے جو ایک بہت بڑے گینگز تھے موفیہ تھے وہ سارے بلدارین کمپنیاں شامل ہو گئی تھے تو خان صاحب کا منشور بھی دفن ہو گیا تھا اور بعد بھی توٹل اسیمبلشمنٹ نے اس کو ان کو طریقہ انصاف کو آئی جیک کر لیا اور اس کے بعد طریقہ انصاف کی جیسے حکومت ہے حقیقت ہے دیکھو ہم بڑ کر رہے ہیں تنقید جہد ہوتی ہے وہ تو سارا جنڈا اٹھائی ختم ہو گیا باتیں بھی ختم ہو گئی نہ ان نے جو جتنے بھی باتیں دعوے کیے مانگئی اسمان پر پہنچ گیا ہے چوروں کو پکڑوں لگاؤ پاس سے ان کو کیوں بیٹھاتے ہو کیوں پروٹوکول دیتے ہو ان کو ایک ایک کروڑ پہ ان کی پیشوں پر خرچ ہو رہا ہے یہ بات یہ ہے بات کی ہر بندہ کرتا ہے ہم بھی سنتے ہیں مگر خان صاحب کا جو پلا پراہ رام تب وہ ختم ہو چکا ہے اب یہ دورمنٹ کسی اور کوئی لوگ چلا رہے ہیں خان صاحب کو انہوں نے بیٹھایا ہوا ہے اور اس پہ جب میں اندریہ اسمان پہ پہنچ جائے دیکھو لا قانونیت ہے میرے علاقے میں اتنا تھانا کلچر ہے کہ کبھی سوچ نہیں سکتے ہر 15 دنباز کمیشنہ چینج ہوتا ہے من پسند کے ایسے چھو لگایا ہے اور اتنے لوگوں پہ مقدمات ہیں وابدہ نے اتنے لوگوں پہ ظلم کیا ہے ہر طرح ملک اندھیرے میں ڈھوپ چکا ہے اب چونک چراؤں پہ دیکھیں تو جمشی صاحب یہ تو پہلے بھی تھا یہ اب بھی ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم لوگ اسلام آباد کو آئی جیک کر لیں نہیں دیکھو یہ آلیر وہ کا رہتے نا یہ تبدیلی سے تبدیلی سے تبدیلی سے تبدیلی گوھر میں چاہیے نا یہ سنہ تو رکنے والی تھی بجا یہ تھی کہ جب یہ لوگ آج ہیں دیکھو دیکھ جیت کے خراب ہم بھی خان صاحب کے کہہتے ہیں کہ یہ سردار ہے میں کام آدمی ہو میں تو ان سردار اسے لگ رہا ہوں جن کو پھرک رہے ہیں تو جب یہ اندہائن ساتھ یہ تو پھر ہران بنے کا جمہوری آئینی آکھ ہے اس کو آپ جو رانگ بھی دیتے رہے اور پوزیشن کا یہی کام ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ان کو زیادہ یاد دلائیں جو باتیں انہوں نے بڑی بڑی کی تھی تو یہ جمہوری آکھ کا ہے اور جمہوری آکھ کے لیے کوئی رکاوٹیں جو ہے نہ نہیں ہونی چاہیے خان صاحب خود اس کے بارے میں لڑے تو ٹھیک ہے اب یہ بہتری لائے پیچے اور ملک کے لئے ملک مسائل میں گرا ہوا ہے کسان ملک کا مر چکا ہے مزدور کی حالت بڑی بری ہو چکی ہے تیچر سرکو پہ ہے ڈاکٹر سرکو پہ ہے یہ بازی میں بھی تاتریہ کر کونچے تبدیلی لے کیا ہے حق ہے کہ یہ جمہوری آکھ ہے اور ان کو کرنے میں مولانا زادی مارچ کر رہا ہے تو ان کا جمہوری آکھ بنتا ہے یہ اپنی بیانی ہے جمشیزر آپ کو بھی مولانا سے کچھ ہے آج آپ کا بیان آیا تھا کہ آپ شادی نہیں کر پا رہے وہ کیا تھا اس کے بارے میں بتائیے گا سر وہ شادی تو ہم خان صاحب کے بھی ساتھ چلے تھے تو ہماری نیت تھی شادی کہیں کر لیتے آج آپ خان صاحب نے نہیں ہونی دیا اب مولانا وہ غیمان ہی ہونے دیں گے بس ہم تو ہم اپوزیشن میں پڑے فسے ہوتے کبھی یہ جہل کبھی وہ جہل ہے کبھی کدھر کدھر اب کوئی سکون ملا ہے تو ابھی جو ہے نا ابھی بھی جو ہے نا حکومت نے مسائل کوئی ڈال دیا کہ چلو حکومت ہی کوئی سکون ملتا ابھی بھی مسائل ہے روزگاری ہم نے دوہزار انیس میں شادی کا فیصلہ کیا تھا اب اس کو ہم بیس پہ لے کے جا رہے ہیں چلو بیس پہ ہم شادی کر لیں کوئی کوئی چلو ایک سننا تھا فریضہ ہے کوشش دعا کرتے ہیں آپ کی شادیوں اب ہمارے ساتھ رہیے گا خواب نحیم حاشمی صاحب جس طرح اب حکومت پہلے کہہ رہی تھی کہ ہمیں لگی نہیں رہا یہ آ رہے ہیں پھر وزیر داخلہ صاحب نے کہا کہ یہ تو خودکشی کے مترادف ہوگا پھر کے پی کے سی ایم کہتے ہیں تو لگ کے وہا ہو اب یہ کمیٹی کے اوپر یہ کمیٹی بیک فوٹ ہے نا یہ ظاہر کرتا ہے کہ حکومت اب سوچ چکی ہے کہ بھئی وہ تو ڈیٹرمنٹ ہے جیہا پہلی بات تو یہ ہے برادر میں آپ کو بتاؤں کہ مولانا فضل الرحمان اور عمران خان یہ دونوں ایک ہی استاد کے شاگردہ ہے اچھا تو استاد محترم نے مولانا فضل الرحمان کی جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ عمران خان کے لیے ایک وارننگ کے طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو جو لوگ جن کو یہ کہتے تھے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں اب پاکستان میں مجموعی طور پر معیشت کو جس طریقے سے برباد کر دیا گیا ہے اور عام آدمی کا جینہ معال کر دیا گیا ہے اس کے بعد یہ اپنی توقعات پہ پورے نہیں اترے اور اس کا ثبوت کل فوات چودلی نے دے دیا وہ تو کہتے ہیں کہ چار سو ادارے بند کریں گے لیکن ایک سال کے دوران چار ہزار سے زیادہ ادارے بند ہو چکے ہیں جن میں سرکاری ادارے بھی شامل ہیں پہلے بھی ہو چکا ہے اور لاکھوں افراد لاکھوں کی تعداد میں افراد جو ہے وہ بھی رزگار ہو چکے ہیں اور سرمایہ دار نے اپنا پیسہ روک لیا ہے نیا کاروبار کوئی نہیں ہو رہا میں اپنی مثال دیتا ہوں سکرین پر میں آج بڑا بڑا انکشاف کرنا ہے جو مجھے نہیں کرنا چاہیے میں خود جس ادارے میں آج کل کام کر رہا ہوں کسی بھی ادارے میں جہاں بھی میں کام کر رہا ہوں مجھے وہاں سے پیغام آیا ہے کہ اس مہینے کی تنخواہ آپ کو دیں گے اگلے مہینے تنخواہ ہم نہیں دے سکتے آپ بلا تنخواہ کام کر سکتے ہیں تو کرتے رہیے آپ کو پتہ ہے کہ ملک کے علاق کیا ہے یہ میں اپنی مثال دے رہا ہوں سکرین پر اپنی مثال دے رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں نے مجھے پیغام دیا ہے وہ یہ سن بھی رہو لیکن حالات اقتصادی یہ ہے کہ جو بیروزگاری کا ایک طوفان ہے اور وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے اور عمران خان سے جتنی توقعات تھی میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا آج میں پھر کہوں گا جیسے دستی صاحب ابھی کہہ رہا تھا کہ یہ ان کے درنے میں شامل تھے میں نے عمران خان کو ووڈ دیا تھا حالانکہ میرے ایک نظریاتی آدمی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں عمران خان کو ووڈ دے سکتا ہوں میں نے اس کی تبدیلی کے نعرے کے پیچھے لگ کے اس کو ووڈ دیا تھا لیکن اس نے ہمارے گھروں میں صرف ماتم جو ہے بچھا دیا ایک سال ہوا بھی تیرہ مہینے ہوئے تو کچھ سبر کر لیں یہ پچھلی ایک امتو کا کیوں نہیں موازنہ کیا اپنے ایک سال کا پچھلی امتو کو کیوں آپ روزانہ پکڑتے رہے ہیں آپ نے زرداری کی ایک امت کو ایک سال دیا تھا آپ نے نواز شریف کی ایک امت کو اگر یہ ساری صورتحال ہوتی تو دیا تھا اور نمبر ٹو کہ کیا ماضی میں ماضی کے ماضی کے سر ماہ اور بات کرو ماہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ماضی کے 73 سال میں پاکستان میں جو منتخب حکومتیں آئی ہیں کیا ان حکومتوں کے پہلے سال میں ملک کا اقتصادی دیوالیہ اس طرح ہوا ہے جو اس صفحہ ہوا ہے اچھا میں جواب لے تھا جواب لے تھا اقتصادی دیوالیہ اقتصادی دیوالیہ اور سیکنڈ یہ ہے کہ اگر یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے تو پھر احتجاج تو مولانا کو چھوڑیں کوئی اور بھی کر سکتا ہے سب کا حق کیا سر آج اس آنبار ہائی کورڈ نے بھی کہا دیا ہے کس طرح پٹیشن ہو رہی ہے یہ تو انتظامی کا کام ہے احتجاج کرنا ہر بندے کا حق ہے مولانا فضل الرحمان قومی لیڈر نہیں ہے قومی لیڈر کبھی بھی نہیں رہے لیکن آج قوم جو ہے ایک بڑا پیارا ساتھ سپریم کورٹ نے اور بھی ڈیریکشن دے دیا ہے کہ جگہ کا تائیون اور وہاں کی سیفٹی کا تائیون وہ حکومت نے کرنا ہے ٹھیک ہے اگر مولانا صاحب ایڈ دی اینڈ نہیں مانتے اور ان کو بہت زور سے آیا ہوئے دھرنا تو وہاں کے دے لیں جگہ دے دیں گے ان کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں وہ بھی ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس طرح اور کیا کرنا ہے میں ذرا جناب کی کچھ باتوں کی طرف آج ہوں جو جناب نے اٹھائی ہے ایک جناب نے کہا کہ اقتصادی دوالیا بات یہ ہے بھائی جن ہم نے فیصلہ کرنا تھا مشکل فیصلہ تھا اور وہ یہ تھا کہ کشکول اٹھا کی ہم نے پھرتے رہنا ہے یا ہم ایک مشکل فیصلہ لے کے اس کو ٹھیک ڈیریکشن کی طرف لگائیں گے اب جب آپ اپنی ڈیریکشن چینج کرتے ہیں تو اس سے تکلیف ہوتی ہے یہ ملک اس سے پہلے ایک امپورٹ اورینٹڈ ایکانومی تھا یہاں پہ ہوتا کیا تھا جو جتنی کرزہ لیا پل بنا دیا اب ظاہری سے باتے وہ ایکانومی کا پہیا تو چلے گا بٹ اٹھس نوٹ ٹینجیبل گروت اس سے آپ کو ملتا کچھ نہیں تھا it's just like کہ آپ expense کرتے جا رہے تھے اور آپ اس کے return میں کچھ لے نہیں رہے تھے ہم نے اس چیز کو تھوڑی دیر کوئی ڈھکا لگایا اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ آپ کا ایکانومی کا جو پہیا جو آپ کو لگ رہا تھا کہ بڑا پہلے زبردست جا رہا تھا وہ آپ نے imports کو روکا آپ کا trade deficit کہاں سے کہاں پہنچ چکا تھا current account deficit کہاں سے کہاں پہنچ چکا تھا آج کہاں ہیں ایک سال میں وہ indicators اٹھا لیں آپ کہتے ہیں معاشیت کا دیوالہ نکلا اپٹیما کا نکال کے دیکھ لیں ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ بڑی ہے یا نہیں بڑی ہے کس نے بڑھائی ہے اور کس طرح بڑھائی ہے کس نے وہ policyیاں بنائی ہے کون looms کو آن کروا ہے وہ تاجر میری گزاری سے وہ تاجر کسی اور وجہ سے کہا رہے ہیں میں اس وقت بات اور ان کو اس وقت تکلیف ہے ٹیکس نیٹ میں نہ آنے کیا میں نے break لینی پہلے درہ جمشہ دستی کا بھی پوائنٹ لے لوں جمشہ صاحب یہ جو فواد چودری صاحب نے کہا چار سو میک میں ہم نے تو ختم کر رہے ہیں ہم لوگ اور اس سے پہلے ایک کروڑ اور نوکریاں پچاس لاکھ گھر آپ بھی ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں ناروں میں آپ بھی ساتھ دیتے رہے ہیں تو تب یہ سوچ نہیں تھی کیا آپ کو پتہ ہے پاکستان تحریکن صاحب پہلے پری پلین کر کے بیٹھی تھی یا پھر جب یہ کرسی پر آ کر بیٹھے تو ان کو پتہ لگا کہ بڑی مشکلات ہیں کیا کہیں گے آپ تھوڑی سی شرمیندگی ہوتی ہے بچ سمتی ہے میں تھوڑی سی شرمیندگی بھی نہیں ہے ایک کروڑ نوکریاں اولٹ ہوگی کہ ایک کروڑ لوگوں کو نکالیں گے بیرو سار کریں گی افناک بات آ جنہوں نے کی ہے اور لوگوں میں اتنی پہلے محیوسی پہلی ہوئی ہے ان کے وزیر مشہر ہے جمشہ صاحب آپ کا میں جواب لوں گا ساتھ ہی رہی ہے ایک بریک شامل کرنی پڑ گی ہے بریک کے بعد آپ کا جواب لیتے ہیں جمشہ صاحب بہت شکریہ ویلکم بیک ناظرین بریک پر جانے سے پہلے دستی صاحب بات کر رہے تھے دستی صاحب جس طرح چار سو میک میں ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے ایک کروڑ نوکریوں کے خواب دکھائے پچاس لاکھ گھر اس کے بعد اب سرکاری اور پریوٹائز جو نوکریوں ہیں ان کے درمیان ڈیفرنچئے اٹ کیا جا رہا ہے فواد چودری صاحب کی جانب سے آپ بھی ان کے ساتھ رہے ہیں سر بتائیے گا یہ پہلے نہیں پتا تھا تیاری ٹھیک نہیں تھی ان کی دیکھو جی میں تو فواد چودری صاحب کے پاک آ تو کبھی نہیں رہا اللہ طلب نہ دے ان کا تو نہ کوئی پتہ ہے نہ صوبہ کا نہ شام کا اصل پارٹی میں کوئی ڈسیپلن نہیں ہے یہ صوبہ کچھ کہتے ہیں شام کو کچھ کہتے ہیں رات کو ان کا کوئی بیان ہوتا ہے تو مطلب کو سمجھ سے باہر ہے یہ حکومت ہے ترچمان ہے بزرہ ہیں یہ تو اتنا تو ایک پاغل ایک بے وقوف آدمی جو ہے ایچی گفت کو نہیں کرتا اب ایک کروڑ لوگوں کو یہ مجیوز ایک کروڑ لوگوں کو نکالیں گے بات یہ چار سو بیک رابطہ منقطع ہو چکا ہے درسی صاحب کا جی سر ایک کروڑ لوگوں کو یہ نکالیں گے ٹھیک ہے نوکریوں دینی تھی نکالنے کی بات ہو رہی ہے یہ بتائیں کہیں پہ فواد چودری کے بیان میں مجھے دکھا دے جو انہوں نے کہا نوکریوں سے نکالیں گے فواد چودری کے بیان میں صرف ایک چیز ہے ہمارے یہاں پہ ایک ٹرینڈ ہے میرے پاس لوگ آتے ہیں دفتر میں آکے سی ویز رکھتے ہیں جناب ہمیں نوکری لگوا دیں اچھا بھائی نوکری کے لیے کہیں اپلائے کیا ہے نہیں سر وہ تو آپ ہی کریں گے آپ ہی ڈھونڈیں گے آپ ہی نوکری کے لیے اپلائے کریں گے آپ ہی ہمارا سی وی بھیجیں گے آپ ہی نوکری لگوا کے دیں گے بھائی وہ انٹی ایس یا کوئی ٹیسٹ دے کے جاؤ جہاں پہ کوئی طریقہ جو ہے اس کو پروسیجر کو اڈاپٹ کرنا ہے وہ جی تانوفر ایم پی اے کے ساتھ سے بنایا ہے یہ میں آپ کو بالکل ریالیٹی یہ گراؤنڈ ریالیٹی بتا رہا ہوں اب دوسرا ایشو یہ ہے کہ جب آتے ہیں تو ان کی اگلی خواہش ہی ہوتی ہے سر پرائیویٹ نوکری نہیں لائے لیں ہم نے اگر کرنی ہے تو سرکاری نوکری کرنی ہے ہمیں سرکاری نوکری لے دیں اس کے علاوہ ہم نوکری نہیں کریں گے فواد چودری کہنے کا مقصد یہ ہے مسئلہ بلک یہ ہے کہ حکومت فسیلیٹیٹ کرتی ہے تمام اداروں کو تمام پرائیویٹ سیکٹر کو انڈسٹری کو تاکہ وہ وہاں پہ نوکرییں پرڈیوس کریں آپ وہ ماحول بناتے ہیں آپ وہ فسیلیٹیشن کرتے ہیں آپ یہ نہیں ہوتا کہ گورنمنٹ کا نیا دارہ کیا کریں نہیں ایتھارٹیاں کھول دیں ایک کروڑ نوکریوں کے لیے دس ایک لاکھ ایتھارٹیاں کھول دیتے ہیں ان میں سو سو بندہ بھرتی کر دیں یہ کام کر دیں اس طرح نوکریوں دیں کیا طریقہ کارہ آپ ایڈاپٹ کرنے کے لیے تو پرائیویٹ آئیس آپ کے پاس آتے ہیں آکے کہتے ہیں پرائیویٹ نوکری نہیں کرنی سرکاری نوکری کرنی ہے کیونکہ ان کو پینچن ان کو جوب سیکیورٹی یہ چیزیں درکار ہیں ٹھیک ہے اس میں ٹھیک ہے جو بھی حالات ہیں باری چاہے جو بھی ہو ان کو پتہ تنخواہ آ جانی ہے پرائیویٹ سیکٹر کو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نائنٹی فور پرسنٹ ہے پرائیویٹ سیکٹر ملک کے اندر اس کو ابھی تک کیا اقدامات کیے ہیں وہ تو لوگ جا کے آرمی چیف سے ملاقاتیں کر رہے ہیں بھائی مذاکرات ان کے ساتھ کر رہے ہیں ساری دنیا میں پرائیویٹ سیکٹر ہمیشہ بڑا ہوتا ہے پبلک سیکٹر بڑا چھوٹا ہوتا ہے یہ ساری دنیا کا رول ہے یہ کوئی نئی پاکستان کے لیے بات نہیں ہے یا ہم یہ کوئی انوکھی بات نہیں کی فواد چودی صاحب نے جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں وہ جا کے آرمی چیف سے ملیں اس وقت میں آپ کو گرنٹی دیتا ہے پوری دنیا سے سرمایہ کار آ رہے ہیں چائنیز آ رہے ہیں وہ کیوں نہیں شور مچاتے حکومت کی پولیسیز کے اوپر یہ صرف ایک چھوٹا سا ٹولہ کیوں ہیں جس کو اتنی تکلیف ہے جو نہ ٹیکس نیٹ میں آنا چاہتا ہے جو نہ کسی بھی ایف بی آر کے اس میں آنا چاہتا ہے یہ دکاندار ہیں جو کہتے ہیں ہماری دکانوں کی طرف نہ آئیں ہم شناختی کار نہیں دینا چاہتے وہ بھائی کیوں نہیں دینا چاہتے آپ کو ٹیکس نیٹ کے اندر آنا پڑے گا کسی بھی ملک کے اندر انڈاکیومنٹڈ کوئی ایکانومی نہیں ہوتی ہم اس ایکانومی کو ڈاکیومنٹ کریں گے چاہے کسی کو تکلیف ہو چاہے کسی کو پرابلم ہو چاہے کوئی ہڑتال کرے ان ہڑتالوں سے کچھ نہیں ہوگا جو رائٹ کورس ہے وہ یوز کیا جائے گا میرے بھائی نے ایک بڑی پیری بات کی کہ جی مجھے ادارے والوں نے کہ مجھے میرے بھائی بتا دیں کہ کس ادارے میں کام کرتے ہیں تاکہ میں اس کے حوالے سے کوئی جو ہے کمنٹ دے سکتے ہیں چلیں وہ ٹھیک ہے آپ مجھے جانتے نہیں ہیں چلیں میری جناب سے ملاقاتی پہلی دفعہ میں یہ نہیں کلیم کر رہا میں صرف یہ کلیم کر رہا ہوں کہ جو بھی آپ کا ادارہ ہے آپ اگر وہ بتا دے تو میں پھر اس حساب سے کمنٹ کروں اگر انہوں نے آپ کو یہ کر کے کہا ہے وہ اگر لے آؤٹ کر رہے ہیں میں جی سدارے میں کام کرتا ہوں سدارے کی پاکستان میں دیس ہزار شاخیں ہیں اور دیس ہزار شاخوں سے ہی بندے نکالتے ہیں دیس ہزار شاخوں سے ہی بندے نکالتے ہیں مطلب ان کو کاروبار نہیں مل رہا ہوگا کسی وجہ سے ان کو آپ نے ان کے جو ذرائع تھے ان کے ذرائع چیف منسٹر ہاؤس سے آتے ہوں گے پنجاب حکومت سے آتے ہوں گے وہ اشتہارات بند ہونے کی صورت میں آپ کے ذرائع بند ہو گئے ہوں گے اچھا یہ یہ ویسے اشتہارات بند یہ پرائیویٹ ہے نا یہ بھی تو پرائیویٹ سیکٹر ہے نا اس کو تو آپ سے اکاون عرب روپیہ پانچ سال میں شباز شریف صاحب نے صرف یہ دیا جتنے جنرلزم کے ادارے ہیں ان کو ہم نے آکے نہیں ہے اچھا دستی صاحب دستی صاحب یہ جو ابھی کچھ سب کچھ ہو رہا ہے سر اسے جو پاکسن پپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور جے ایو ایف اے یہ نکل رہے ہیں یہ لیجٹمائز کرتا ہے ان کا دھرنا کہ وہ کر سکتے ہیں یا پھر وہ بلکل غلط کر رہے ہیں حکومت سے سب اچھے کی بات کر رہی ہے کہ سب ٹھیک ہو رہے ہیں یہ لوگ اہمی بے وکوف ہیں جو آ رہے ہیں انہوں نے گزاری یہ تھی کہ خان صاحب سے جو قوم کو امیدت تھی نا بڑی امیدت تھی اور کیونکہ انہوں نے اتنی تیزی اتنی ایسی باتیں کی تھی کہ رات و رات دودھ کی نیریں چلا دیں گے قوم آپ ان کے خلاف کیوں بہت رہی ہے قوم کیوں چھیک رہی ہے کہ انہوں نے جو اتنا بڑا بڑا باتیں اور دعوے کی اس پر یہ بیٹ پر چلے گئے جو چیزیں ان کے کنٹول میں ہونی تھی وہ تو کر سکتے تھے نا اب مہنگائی کا اتنا بڑا جو توفان آ گیا ہے لوگ اتنے مہیوس ہو گئے میں کہا تو کبھی اتنی تیزی سے کسی حکومت سے مہیوس نہیں ہے جو ان سے مہیوس ہیں اب ان کو موقع مل رہا ہے تو ان کو ٹھیک ہے نا چور کا ڈاکو کا جھیلوں میں ڈالا جب غریب آدمی سے روٹی چھینی گئے کسان مر گیا حالات اتنے سخت ہو گئے اتنا بڑا مہنگائی دیکھو اتنی تیزی سے کبھی پہ اتنی بہنگائی نہیں ہو جو انہوں نے کر دی ہے تو اب ان کی ہمدردیاں بڑا رہی ہیں اور یہ حکومت عملی طور پر حقیقتاً اپنے کولو فیل سے بھی اس نے تضاد کیا جھوٹ بھی بولتے رہے اب نکام ہوئے اور ان کے پیچھے لوگ کھڑے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہ کان پوائنٹ پہ تو سب بچے ان کو پکڑ لیں گے ان کو بانت کر دیں گے ان پہ کیس پنا مگر اس وقت صورتحال عوام مجیوس ہو چکی ہے لوگوں میں سخت غصہ پہ جائے رہے ہیں اگر مولا فضل الرومان صاحب نہیں کر رہے ہیں تو یہ یقین مانے کہ سرے ایک مذہبی کہانی ہوگا مذہور بھی نکلے گا کسان بھی نکلے گا ہر سب کا لوگ رہے تلاش کر رہے ہیں اور ان کو بھی پتا ہے کہ لوگ دانگ ہیں اور اس لیے یہ دبا رہے ہیں ادھر پریشر ادھر پریشر دستی صاحب آپ اب آپ پھر اپوزیشن کے ساتھ ملیں گے یا آپ کا کوئی نہیں ہے کیونکہ آپ کا تو بڑا سخت بیانی بات ہے دیکھو میں تو ضرور نہیں کہ ہم ان کے ساتھ بھی ظلم کے خلاف نکلے تھے اور انہوں نے کوئی کام نہیں کیا میرے علاقے میں جتنا تفانہ کلچر اور جتنی اب یہ ظلم کر رہے ہیں تو جو ان کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اب ان کے ساتھ آپ مل جائیں گے ہم ملیں گے انشاءاللہ ہم ضرور ملیں گے اور انہوں نے حضر احمان سے ہاتھ میں لالیں گے آپ دیکھو سر گزارش میری بات ہے کہ جو حالات انہوں نے پیدا کیا ہے جو بربریت یہ کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ بھی تو ظلم کے خلاف نکلے آپ کوئی بہت نہیں کر سکے انہوں نے سارا 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 ظالموں کو بٹھا دیا سب کو تانے دے دیا انگریز کا نظام پاپا تھا گیا سارے سردار نباب لیکن درستی صاحب جو پہلے ظلم کار چکا ہے اب وہ بری ہو چکا ہے مطلب آپ کہہ رہے ہیں درستی صاحب آپ کے جیل جانے پہ ہم نے ہی دھرنے دیئے ہیں آپ کے جیل جانے پہ ہم نے آپ کو نکالنے کے لیے شاہ محمود قریشی صاحب تک آتے رہے ہیں کیا بات کر رہے ہیں ہماری بربریت کی بات کر رہے ہیں میرا بھئی بڑی اچھی بات کر رہا ہے جب اسمبلی میں شاہ محمود کا گربان ہم نے بھی ریسی پروکیٹ کیا آج بھی آپ کے عزاز میں کچھ کوئی بات نہیں کی دوسری بات تھی دیکھو مظفرکر سے صرف کوئی سردہ نواب نہیں نکلا تھا میرا ہی کافلہ چاہ رہا تھا لوگوں کو لے کر بنی کالا پہنچا تھا جب خان صاحب نے ان باتیں کیا ان کے ساتھ وہی طبقہ آگیا وہی ظالم لوگ آگے ہم تو اپنے غریب مزور کی بقاہ چلی جائیں گے کسی کے ساتھ کے کام اکام ہم غریبوں کو زندہ رکھو میں مزوروں کا نمہندہ اپا کے غریبوں غریب طبقے کہ ہم آواز بنیں گے ان کو اپنے باتے سے وہ یاد دلیں گے یہ جمہوری حق ہے اور یقیناً اللہ کرے کہ یہ ازادی مار سے جب کوئی سے یہ بہتری لیا ہے کوئی تبدیلی لیا ہے کوئی اپنے ان وڈیروں کو ہٹا کہ کوئی صحیح کوئی سسٹم اپنا بہتر میں دوسری صاحب آپ کی طرف باتا ہوں کہ یہ دھرنا کر پائیں گے یا اس سسٹم کو ایک دم سے چینج کر کے کس کو لانا چاہیے کیونکہ جن کے ساتھ آپ تھے آج بہت پھر ظالم ہو گئے آپ کی نظر میں آپ کی طرف آتا ہوں خوبر صاحب ابھی جو صورتحال نظر آ رہی ہے پہلے تو آپ کو ان کا نہیں پتا میں بتا دیتا ہوں یہ سینئر صحافی ہیں یہ ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے میرے دل میں ان کی رسپیکٹ ہے جی میں تو ارز کر رہا تھا آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ جو اس وقت سینئریو سارا چل رہا ہے پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف اور دسی صاحب کو بھی آپ نے دیکھ لیا کہ پہلے جو ظلم کر رہا تھا اس کے خلاف جس نے آواز اٹھائی اب جو ظلم کر رہا تھا وہ اب آواز اٹھا رہا ہے کہ جو پہلے ظالم تھا اب وہ بری و زمان ہو گیا اس کو بھی زیادہ ڈیفائن کیجئے اور پھر جو سندھ کی پولٹکس ہے نا نصار خوڑو صاحب ہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ادھر تو ہمارے مخالف ہیں آپ اور وفاق میں جو ہیں وہ حکومت کے مخالف ہیں دیکھئے یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں یہ ناموں سے محصوم ہیں نواز لیگ جیسے ہیں یہ بلاول گھٹو صاحب جو ہیں وہ ہی عتمی فیصلہ کرنے والے ہیں اور اسی طرح تحریک انصاف جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں امران خان کا نام ہے تو امران خان کا جو سیاسی فیوچر ہے اقتدار کا فیوچر ہے وہ مجھے لمبا نظر نہیں آرہا اگر امران خان کو کسی موقع پہ ہٹایا جاتا ہے چہرہ بدلا جاتا ہے تو تحریک انصاف ختم ہو جائے گی ان کی حکومت ختم ہو جائے گی یہ میں آپ کو تحرشدہ بات بتاتا ہوں اس ملک میں اس ملک میں جب بھی تبدیلی آنی ہوتی ہے تو ریٹیٹ جرنیل جو ہوتے ہیں وہ مدان میں آ جاتی ہیں وہ آ کے لوگوں سے خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں ان کو خانوں پہ بلاتے ہیں ان کو فیوچر کی باتیں بتاتے ہیں اسی طرح میں مہمان خود مہمان تھا دو یا تین دن پہلے میں نام لیتا ہوں میں نام بتا ہے میں نام لے کے بتاتا ہوں جنرل فیض علی چشتی صاحب جو ہے انہوں نے مقصود لوگ بلائے پاکستان کے فیوچر پولٹک پہ بات کرنے کے لیے یہ ریٹائرڈ ہیں آپ جنرل چشتی صاحب کو شاید آپ کو تاریخ کا نہیں پتا جنرل زیاء الحق کے دائیات تھے اور جنرل زیاء الحق اور وہ ایک ہی فیض کے دو نام تھے یہ تو پھر جمہوری ملک ہے جو جمہوری ملک میں جو جمہوریتیں آتی ہیں استاد ہوتا ہے وہ تو میڈیا کے اوپر آکے بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں ان کا رہ دے سکتے ہیں انہوں نے ایک سیاسی تنظیم بھی بنائی ہوئی ہے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی کسی کا جانا ٹھہر جائے تو ایسے لوگ جو ہیں میدان میں آنا شروع ہو جاتے ہیں یہ آوازِ خلق نکارہِ خدا ہے پاکستان آپ کے ساتھ میں نے پچھلی دفعہ ایک پروگرام کیا جس دن جنرل اسمبلی میں عمران خان صاحب نے تقریر کی آپ اور آپ کے ساتھ ایک خاتون بیٹھو ہی تھی آپ دونوں نے مسلسل تعلیہ بجائی تھی اور میں بھی اس کو اپریشیٹ کر رہا تھا عمران خان کو آپ کو یاد ہے ہم بیٹھے ہوئے تھے اس کے بعد ہم نے بات کی تھی تو آپ کے ساتھ جو لڑکی بیٹھو ہی تھی اس نے کہا تھا کہ میں اپریشیٹ تو کر رہی ہوں میرا وزیر اعظم ہے لیکن آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ میں آپ ووٹ دوبارہ اس کو دوں گی ان حالات پہ خان صاحب جو ہیں اپنے مداہوں کو لے کے آگئے ہیں ان کی جو یوتھ ہے اور ان کی جو میڈل کلاس ہے آپ تو سارے راز بتائی جا رہے ہیں بنیاد اس طور پہ راز تو نہیں مفروضے ہیں بھائی جن راز تو خدا کا نام لے ہم بھی لوگوں سے کنیکٹیڈ ہوتے ہیں سارا دن حلقوں میں گھنٹے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں ہمیں تو ایسی صورتحال کبھی نہیں ملی لوکہ انہوں نہ ملتے تو اسے اپنے بندیانوں ملنے دے ہوگی چلو اے تھے چالیز آر ووٹ لے اے تھے الکیج جاؤ تو پتہ لگتا ہے کس طرح کتنا ملنے ابھی جو خطرہ نظر آ رہا ہے اگر یہ تینوں جماعتیں کٹھی نہیں ہو سکتی ہیں نون لی کے اندر اپنے اندر درارا ہے شباز شریف صاحب بیمار ہیں اب وہ بیمار ہیں بیمار ہو گئے ہیں یا بن گئے ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے ہم اس پہ کمنٹ نہیں کرتے ان کے پیچھے قیادت کرنے والا کوئی بندہ موجود نہیں ہے نون لی کا کون سا بندہ اس وقت کہہ لے حسین نواز آئے گا پاکستان کبھی بھی نہیں آتا وہ بلا کے دکھا دیں تو نون لی کے وہ لوگ جو کبھی نواز شریف کی گرفتاری پہ باہر نہیں نکلے نواز شریف کی گرفتاری پہ کدھر تھے جو مولانا کے دھرنے میں جائیں گے خدا کا نام لے چلے وہ کل کل دوبارہ بیٹھ جائیں گے میں اور آپ پروگرام میں کل کی پریس کانفرنس آپ نے اس کا مطلب ہے ان کو آلرڑی ایجنڈے کا پتا ہے کل کی پریس کانفرنس کا مجھے تو نہیں پتا گزاری سن لے فیلحال تک جو بیان ان کا سامنے آگے چکے ہیں انہوں نے کہا میری کمر میں درد ہے میں دھرنے کی قیادت نہیں کر سکتا یہ ان کا بیان سامنے ہے کل جو ہوگا وہ کل دیکھیں گے آج کی تاریخ میں ان کے پاس کوئی بندہ نہیں ہے قیادت کرنے کے لیے نواز شریف کے لیے ان کے ورکر باہر نہیں نکلے مولانا کے دھرنے کے لیے نکلیں گے آج بلاول کیا ہے ان کا پورا نام زرداری بلاول بھٹو زرداری بلاول بھٹو زرداری بھول جاتے ہیں ایک پولیٹیشن کی آپ ایکٹنگ دیکھیں ایک پولیٹیشن کی اچھا چلیں جی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے بلاول زرداری بھٹو زیادہ بہتر ہوتا لیکن چلیں بلاول بھٹو زرداری ہم کر لیتے ہیں سر میں بس کپلیٹ کر کے آپ کو موسیٰ دیتے ہیں نیازی صاحب پہ آئے امران خان نے شباہ شیف کو بھی بولا تھا کہ میرا نام امران احمد خان نیازی ہے امران نیازی بلاول بھٹو زرداری یا زرداری بھٹو چلے میں تو کہہ رہا ہوں جو پہلے آنا چاہیے اس کی بات بلاول زرداری بھٹو زیادہ سوٹ ہے اب وہ صاحب شروع سے اس چیز کے قائل نہیں تھے کہ وہ دھرنا اکٹوبر میں ہو کیونکہ اس دیٹ کے اوپر بڑا سنسٹیو ایشو ہے کشمیر والے یوم سیاہ مناتے اور انہوں نے وہ دن چوز کیا ہوا ہے ان کا خیال تھا نومبر میں دھرنا کیا جائے دوسری بات یہ ان کے پاس ہے کیا پنجاب میں جو وہ آئیں گے وہ کراچی سے آئیں گے کراچی سے دھرنا دینے آئیں گے اسلامباد ان کے پاس پنجاب میں ہے کیا پنجاب میں ان کے پاس بندہ کوئی نہیں ہے جو ان کی دھرنے کیا دے تو اس لیے یہ دو پارٹیاں تو آپ نکال دیں پیچھے رہ گیا اسفن یار ولی جس کے بارے میں مولانا کے میازی کے بیان اور ان کے مولانا کے بارے میں بیان پڑھ لیں وہ بھی آپ کو پتا چل جائے گا آج یہ سارے چور اور یہ پہلے پرڈکشن کی تھی کہ یہ سارے چور اکٹھے ہوں گے آج یہ سارے چور اکٹھے ہوں گے اب چور اکٹھے ہو چکے ہیں پنجاب کے اندر پپلز پارٹی کی کوئی وقت نہیں ہے بندے اکٹھے نہیں ہو سکتے سسٹم ویسے ہی ہے جیسے ریپیٹ ٹیلیکاسٹ پہ لگا ہوا ہے کیا ہو کہ ایک دم سے عوام کو ریلیف ملے کیسا ہونا چاہیے سر یہ جو اس کے مخالف ہوتا ہے بعد میں وہ صحیح ہو جاتا ہے کیا ہو رہا ہے سر گزارش ہے گزارش ہے چوروں کی تو یہ بات خیر نہ کریں کہ خان صاحب کے ساتھ اتنے چور بیٹھے ہیں اتنے چور بیٹھے ہیں کہ میرا تو علاقہ ہے نا جو سارے چور شامل ہوئے ڈاکو کون کو یہ چوری موری والا ڈراما اب ان کا ختم ہو چکا ہے کہ وہ چور کچھ نہیں ہے ان کی اپنی کار کردگی اس وقت زیرو بٹا زیرو ہے کچھ نہیں کر رہے کشمیر کے لیے یہ باغے امریکہ کے پاس وارس وائی ہوئی ہے چینہ چلا گیا بھارت کے پاس اب یہ کشمیر کا جنب بھول کے یہ سہودیہ اور اراد کے پر صلح کرانے پر تک تمہارے اپنے بڑے مسئل پڑے ہیں جو جو قدم اٹھائے وہاں آپ کو نکامی ہوئی ہے اب یہ ان کی گورنمنٹ کئی نظر نہیں آرہی کوئی چور اٹھے کوئی ڈاکو اٹھے اور میں کہتا ہوں کہ یہ معاملہ اس سے عوام ان سے تنگ آ چکی ہے اب عوام جو ڈاکوں کا ساتھ دینے کو تیار ہو چکی ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا انہوں نے عوام کی ٹھیکیں نکا رہی ہیں عوام کے پاس اب عوام کی رگوں میں خون تک نہیں بچا یہ کچھ اٹھم کر کر ہے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے کچھ نہیں ہے ان کو مزید تیم دیا کیا تو ملک مزید طوائی اور بربادی کی طرف جائے گا یہ نکام ہے جمہوری کلچر کیسے نکام ہو چکے چینج کر دے جمہوری سسٹم کو یہ کون سا ایجنڈا جمشید دستی صاحب کس ایجنڈے کی بات کر رہے ہیں جمہوری سسٹم کے خلاف عوام کو تو آپ نے مار دیا بیچاروں کو کسی چیز کا پتہ نہیں یا اسٹیبلشمنٹ کا زندہ ہے اسٹیبلشمنٹ الیکشن کرا کی ہے ملک کے لوگ لائے ہیں ملک کا تارہ کچھ کرتا ہے یہ سارا ہے ترکے سے دامت کریں جسی صاحب یہ ہوتا بھلا کہ یہ ہے میں آپ کو بتاؤں جو پولیٹیشن جیت جاتا ہے نا وہ کہتا ہے میں ووٹوں سے آیا ہوں اور جو ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ سار دسی صاحب اس پوائنٹ پر مجھے اتراز ہے میری میری بات سنے پاکستان میں دس فیصد الیکشن صحیح ہوتا ہے نوے فیصد فراد ہوتا ہے چلے چلے لاس کمنٹ خوابر صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گئے شوج پاکستان میں شریک اقتدار ہے اور یہ شریک اقتدار اس وقت ہوئی تھی بینظیر بھٹوں کے دور میں ساری ابھی بڑی نیوٹرل پالیسی ہے معظم میں آپ سے بھی اس حوالے سے اتراز کا ترون جمہوریت کے ساتھ ہے یہ جمہوری عمل ہے یہ جمہوری عمل کو ماضی میں جو ہو گیا ہو گیا سار یہ جمہوری عمل ہے اگر فوج شریک اقتدار ہے تو یہ کوئی غیر جمہوری عمل نہیں ہے بینظیر بھٹوں نے جنرل اسلام بے کو تمغہ دیا تھا ان کو تمغہ جمہوریت دیا گیا تھا بینظیر بھٹوں جو پیپل پارٹی سب سے بڑی ان کا کلیم ہے کہ وہ جمہوری پارٹیاں وہ اومی پارٹیاں ان کی طرف سے ایک سٹنگ آرمی چیف کو تمغہ جمہوریت نے دیا گیا تھا تو آج کیا یہ بات کرنی کوئی بری بات ہے کیا یہ عمران خواہ خود نہیں کہتے رہے کہ میں اور فوج ایک پیج پہ ہیں میں اور جنرل صاحب ایک پیج پہ ہیں میں یہ بات آپ سب کرنا چاہتا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ایک پیج آپ ختم ہو رہا ہے دنیا کے فرنٹ کے اوپر اس وقت پاکستان ایک لیڈنگ نیشن کے طور پہ ابر کے آ رہا ہے ناکام لیڈنگ نیشن صلی اللہ علیہ آپ کا اپنا پوائنٹ ایو ہے میں ہلس میں نہیں بہتا ہے دنیا کے فرنٹ پہ ایک لیڈنگ نیشن کے طور پہ ابر رہا ہے فیٹ اف میں الحمدللہ کامیابی ایف ای ٹی ایف میں کامیابی اللہ تعالیٰ نے دی چار مہینے اور ملے ہیں کوششوں کو سراہا گیا ہر صفحہ آج آپ کے روائل تیرہ سال کے بعد روائل فیملی پاکستان میں آ رہی ہے دنیا پوری میں پاکستان کا اس وقت ذکر چل رہا ہے دنیا پوری میں پاکستان کے تبدیل ہونے کے اوپر بات ہو رہی ہے دنیا پوری میں میں کل کا آپ کو بتا دوں آج فوڈ ڈے ہے اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتا دوں گلوبل فوڈ سیکیورٹی انڈیکس کے مطابق پاکستان جو دوہزار سولہ میں اٹھترویں نمبر پہ تھا آج وہ ستترویں نمبر پہ آج ہے ایک درجہ لیکن وہ ملک جس کے اندر ہر چیز تنظلی کا شکار ہے اس میں سوشل ویل فیر کے جو سارے سسٹمز ہیں وہ اپ لفٹ ہو رہے ہیں تو الحمدللہ یہ آگے بھی بڑھتا جائے گا میں نے لازٹ ٹائم بھی آپ کے پروگرام میں بات کی تھی آج بھی پروگرام میں بات کر کے جارہوں مفروضوں کو چھوڑ دیں آئیم سٹنگ بیدن دا گورنمنٹ آئی نو کہ انشاءاللہ تالہ دس اس گوئنگ تو سیکسید انشاءاللہ بہتری آئے گی لیکن بعد تذیعہ کار جو ہیں وہ اس سے اختلاف کرتے ہیں ایک طرف تو یہ رائے ہے کہ حکومت جو اپنے کامیابیاں دہراتی ہے وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر دہراتی ہے کیونکہ حکومت یہ کہتی ہے کہ دیکھیں جس طرح ایران اور سعودی عربیہ کو ہم سالس کے ذریعے سہولت کاری کے ذریعے درمیان ملا رہے ہیں یہ کامیابی ہے انٹرنیشنل لیولیشن کے اوپر بہت زیادہ سا راہا جا رہا ہے لیکن دوسری جانب انٹرنل جو معاملات ہیں وہاں پر حکومت اس وقت ٹاف ٹائم اس کو مل رہا ہے آخر حکومت کس طرح ہی اس کو ٹیکل کرتی ہے کیونکہ کچھ دن رہ گئے ہیں مذاکراتی کمیٹی بنا دی گئی ہے مذاکراتی کمیٹی آگے بڑھتی ہے یا نہیں آنے والے وقت میں پتا چلے گا ایٹ اٹ سیون سے آج کے لیے اتنا ہی کل تک لیے اجازت دیجئے